الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایف آر آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے بائیسویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا آج ہم انشاءاللہ دووجل تیسویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے یہ تیسویں روزہ اس کی تیسویں جو شب ہے یہ تاک رات بھی ہے اور ان بابرکت راتوں میں سے یہ بھی رات ہو سکتی ہے کہ جو شب قدر کی رات ہو اس زمن میں میں آپ کو چند باتیں ارز کروں گا ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات حضرت سیدنا امام مجاہد علی رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا اور اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلت القدر خیرم من الف شہر ترجمہ کنزل ایمان شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے مزید آگے اس کی تفسیر میں تفسیر عزیزی میں ہے حضرات صحبہ کرام علیہ مردوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی عبادات اور جہد کا تذکرہ سنا یعنی عبادات و جہد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں یعنی ہماری عمریں تو بہت کلیل ہیں بہت کم ہیں اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر دنیا کے معاملات میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے امت کے غمخور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل آمین علیہ الصلاة والسلام سورة القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات انائت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہزار ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے تو ناظرین آپ نے سنا کہ ہم پر کتنا یہ بڑا کرم ہے کہ یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ نے انائت کی تو اس رات کو ہرگز ہرگز آپ غفلت میں نہ گزاریں کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتے رہیں شب بیداری کریں اور پوری رات عبادت کرتے رہیں تیسوی شب چونکہ تاک رات ہے اس کے اندر آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے چاہیے چار رکت نوافل پڑھیں گے دو دو کی نیت کے ساتھ اور ہر رکت میں سور فاتحہ ایک بار اور سور اخلاص تین بار پڑھیں اور بعد سلام ستر مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر آٹھ رکت پڑھیں وہ بھی دو دو کی نیت کر کے اور ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد سورت القدر اور ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور پھر سلام کے بعد ستر مرتبہ تیسرا کلیمہ تمجید یہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں پھر اس کا جو دوسرا خاص وظیفہ ہے وہ سور یاسین ایک مرتبہ پڑھیں اور سور رحمان ایک مرتبہ پڑھیں تیسما روزہ اس کے جو دن کی عبادات ہیں فجر سے عشاء تک تو فجر کی نماز کے بعد ساتھ سلام گیارہ مرتبہ پڑھیں سلام قولم من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی الیاسین سلام علیکم طبتم فدخلوہ خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر پھر بعد نماز زہر سورہ تین گیارہ مرتبہ پڑھیں اور پھر بعد نماز اثر پانچوں کلیمہ استغفار گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں پھر بعد نماز مغرب دعائے مغفرت ایک تسبیح یعنی ایک سو بار یہ جو دعا ہے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اور یہ انسان کی اولین دعائے مغفرت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وئل لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَوْسِرِينَ یہ والی دعا پھر بعد نماز عشاء دعائے نصرت چالیس مرتبہ پڑھیں ربی انی مغلوب فانتصر تو اس طریقے سے آپ ان عبادات کو شامل کریں گے تو اس روزے کی بھی آپ براکات کو اور زیادہ اور اچھے سے حاصل کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنو میں رمضان المبارک گزارنے کی اور بالخصوص یہ جو آخری اشرہ ہے اور اس کی جو شب قدر کی رات ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد از جلد ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما کر اس سے نجات نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ دیر کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بروسا اللہ حافظ اللہ حافظ